السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے یوٹیوبر کا جس نے قبر کی مزاق اڑانے کی کوشش کی ہے اور اس نے قبر کے ساتھ ایک کھلا مزاق کیا ہے اس کے مزاق اڑانے پر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کا مزاق اڑانا یہ اتنا خطرناک ہے اس کی مثالیں ہمیں ماضی میں بھی ملتی ہیں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ملتی ہیں بہت سارے لوگ ایسے آئے دنیا کے اندر جنہوں نے قرآن کا مزاق اڑایا یا حدیث کا مزاق اڑایا اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کا مزاق اڑایا اور جن کا تعلق شریعت سے ہے اسلام سے ہے اس کا مزاق اڑایا اور اللہ نے ان کو عبرتناک سزا دی ہے اور ان کو نشان عبرت بنایا ہے جیسا کہ فرعون فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں اپنے آپ کو رب بتایا لوگوں کے سامنے اس نے اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا اسی طریقے سے حامان قارون شداد انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ مزاق کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اللہ کے احکامات کا مزاق اڑایا اللہ نے ان کو عبرتناک سزا دی ہے یہ تمام چیزیں ہمیں سبق سکھاتی ہیں کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں اور اللہ کے احکام کا مزاق اڑانا یہ انتہائی سنگین جرم ہے آج ہم بات کریں گے انڈین یوٹیوبرز کی کچھ یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے قبر کی مزاق اڑانے کی کوشش کی انہوں نے قبر بنائی اور قبر کے اندر انہوں نے ہر وہ چیز رکھی جو ان کی سہولت کے لیے ہونی چاہیے تھے اب انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم قبر کے اندر چوبیس گھنٹے رہیں گے انہوں نے آکسیجن کے لیے پائپ لگایا وہاں پر لائٹ کا انتظام کیا موبائل وغیرہ اور چارجر وغیرہ وہاں پر بستر یہ تمام ضرورت کی چیزیں انہوں نے قبر کے اندر رکھی اب انہوں نے وہاں پر کیمرہ بھی لگایا ویڈیو بنائی وہاں پر وہ گانے اور اسی طریقے سے ناچنا گانا یہ سب کچھ کر رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اچانک بیس منٹ کے اندر اندر بیس منٹ پہلے کچھ نہیں تھا بیس منٹ کے اندر اندر موسم خراب ہوتا ہے اور اتنی تیز ہوا چلتی ہے اور اتنی تیز بارش ہوتی ہے بتایا گیا کہ اولے تک پڑے ہیں اور اتنا پانی ہو گیا کہ اس قبر کے اندر پانی جانے لگا اور وہ قبر گرنے کو تیار ہو گئی لوگ حیران اور پریشان کہ آخر اچانک سے موسم کیوں بھگڑائے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان یوٹیوبرز کو اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی بڑی مشکل سے گاؤں والے لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کے ملنے جلنے والوں نے ان کو اس قبر کے اندر سے نکالا اور ان کے خوش اڑ گئے وہ پریشان ہو گئے حتیٰ کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ ہوسپٹل پہنچ گئے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی جان بچ گئی ہے اور اپنے چاہنے والوں سے اپنے ویورز سے اپنے سبسکرائبرز سے اپنے یوٹیوب کے ذریعے یہ پیغام دے دیں کہ کبھی بھی دین کا شریعت کا اسلام کا مزاق نہ اڑائیں میں ریکوینسٹ کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اور غیر مسلموں سے بھی خاص طور سے غیر مسلموں سے آپ کو مسلمان اچھے نہیں لگتے کوئی بات نہیں آپ اسلام کو فولو نہیں کرتے کوئی بات نہیں لیکن خدا کے واسطے اس کا کبھی مزاق نہ اڑانا اور یہ چیز آپ کے فائدے کے لئے کہی جا رہی ہے چاہے مسلمان ہوئے غیر مسلمان اگر آپ مزاق اڑائیں گے تو آپ کو انجام کے لئے تیار رہنا پڑے گا اللہ سے دعا کیلئے اللہ عمل کے سمجھ کی توفیق اتا فرمائے اور ان یوٹیوبرز کو اور ان کے چاہنے والوں کو ان کے فینس سبسکرائبرز ویورز کو اللہ صحیح سمجھتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ